اسلام علیکم دوستو زیادہ پرانی بات نہیں ہے کہ بھارتی وزیر خارجہ نے او آئی سی کے اجلاد سے خطاب کیا تھا جس پر بھارت میں کافی خوشیاں منائی گئی تھی کہ انڈیا کی کامیاب سفارتکاری کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا کہ پاکستان کے نا چاہتے ہوئے بھی انڈیا اس اسلامی تنظیم میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے لیکن اس کے دو دن بعد ہی بھارت کی جو کتے والی ہوئی تھی وہ تاریخی بیزتی تھی کل ارگنیزیشن آف اسلامی کوپریشن یعنی او آئی سی کی جانب سے کشمیریوں کے حق میں انتہائی جاندار بیان سامنے آیا ہے جس پر بھارت میں مرشے لگی ہوئی ہیں او آئی سی کے اس بیان کی تفصیلات شیئر کرنے سے پہلے پاکستان افیرز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا تو دوستو ستاون اسلامی ممالک کی نمائندہ تنظیم کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مسئلہ کشمیر ہمارے دلوں کے قریب ہے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر یوسف بن احمد نے کہا کہ مسئلہ کشمیر ہمارے دلوں کے انتہائی قریب ہے اور کشمیر کا مسئلہ انتہائی اہم مسائل میں سے ایک ہے جو او آئی سی کے ایجنڈے پر ہیں انہوں نے مزید کہا کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ہمارا عظم رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا انہوں نے مزید کہا کہ کشمیریوں کی اپنے حقوق اور آزادی کے لیے کی جانے والی جدوجہد ایک قانونی جدوجہد ہے جو اقوام متحدہ اور بین الاقوامی قوانین کے این مطابق ہے مزید کہا گیا کہ کشمیریوں کی لیجٹی میٹ سٹرگل کو بزوری قوت دبانے یا اسے دیشتگردی سے جوڑنا اصل میں بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی منظور کردہ قراردادوں کے خلاف ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں امید کرتا ہوں پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات با حال ہوں گے اور مذاکرات ہی غیر حل شدہ تنازعات کو حل کرنے کا بہترین طریقہ ہے خاص طور پر مسئلہ جمہو کشمیر کا اس کے بعد انہوں نے انڈیا کو پیغام دیتے ہوئے کہا کہ بھارت نحتے اور معصوم کشمیریوں کے خلاف طاقت کا استعمال کرنا بند کرے اور کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنا بند کرے تو ان کے اس بیان سے بھارت کو کافی تکلیف ہوئی ہے اور آپ کو بتا دوں کہ بھارت ماضی میں او آئی سی میں شامل ممالک سے الگ الگ کہتا آیا ہے کہ کشمیر سے متعلق قراردادیں اور بیان جاری نہ کیے جائیں کیونکہ کشمیر اس کا نام نیہاد اٹوٹ انگ ہے اسی حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ دو مہینے پہلے مارچ میں متحدہ عرب امارات کی دعوت پر بھارتی وزیر خارجہ ششمہ سراج نے او آئی سی کی افتتائی تقریب سے خطاب کیا تھا جس پر بھارت میں بڑے زور و شور سے پرپگنڈا کیا گیا کہ پاکستان کو سفارتی سطح پر شکست دے دی گئی ہے اور پہلی بار بھارت مسلمانوں کی نمائندہ تنظیم میں خطاب کرنے میں کامیاب ہو چکا ہے پاکستان کی جانب سے اس افتتائی اجلاس کا بائیکارڈ کر کے عرب ممالک کو سخت ترین ردعمل دے دیا گیا تھا جس کے دو دن بعد ہی او آئی سی نے کشمیر پر بھارت کی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کو دیشتگردی سے تعبیر کیا تھا او آئی سی کے اس بیان کے بعد بھارت بھر میں منائے جانے والا جشن ماتم میں تبدیل ہو گیا تھا اور مودی حکومت جس نے پہلی بار او آئی سی کے اجلاس میں شرکت کو اپنی کامیابی بتایا تھا او آئی سی کے بیان کے بعد اس پر کافی تنقید کی گئی تھی او آئی سی میں شرکت کر کے خود پر دیشتگردی کا ٹھپا لگوا لیا ہے او آئی سی کی جانب سے دوبارہ مسئلہ کشمیر کو اہمیت دینا اور مسئلہ کشمیر کو اپنے دلوں کے قریب بتانا یقینی طور پر پاکستان اور کشمیریوں کی جیت ہے اور اس سے پوری دنیا میں میسیج گیا ہے کہ مسئلہ کشمیر ایک حل طلب مسئلہ ہے جس کو حل کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے تو اب تک کے لئے اتنے تھا ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ